یہ ہے پاکستان پنجاب کے خوبصورت گاؤں خریہ والا کا نوجوان جو دن میں بینسوں کا گوبر اٹھاتا ہے انہیں چارہ ڈالتا ہے ان کا دودھ نکالتا ہے مرگیوں کو دانہ ڈالتا ہے اور فصلوں میں کام کرتا ہے صبح وہ پینٹ کوٹ پہن کر ایک ادارہ چلاتا ہے یوٹیوب مونٹائزیشن کا ایکسپرٹ ہے اور کئی بچوں کو لیکچر دیتا ہے آئیں اس منفرد نوجوان کی منفرد کہانی جانتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آدل جاڑ اور اس وقت پنجاب کے ایک بہت خوبصورت گاؤں انتالیس تھری آر یعنی کے ہریان والا میں موجود ہوں میرے ساتھ ہیں حمزہ علی جو کہ اس گاؤں میں رہ کر پہلے مرگیاں پالتے تھے فارم پہ کام کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے گائیں بین سے رکھ لی اور آپ ادھر ان کا دیکھ بال کرتے ہیں یہ ساتھ ہی یوٹیوب مونٹائزیشن ایکسپرٹ ہیں آئیں ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیسے سیکھا اور اس گاؤں میں بیٹھ کے یہاں پہ آپ کو ابھی سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے بجلی بڑی مشکل سے پہنچی ہے جہاں پہ یہ رہتے ہیں تو اتنی جدید ٹیکنالوجی یہاں تک کیسے پہنچیں سچ پوچھتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ جی شکر اللہ گاؤں کے ماحول میں جو دیسی آدمی ہوتا ہے جو مرگیوں اور بینسوں کے پیچھے لیا جاتا پھر وہ ساری زندگی اسی میں رہتا ہے تو آپ نے یہ چینج کیسے کیا عدل بھائی میری انٹر میں ایک کمپارڈ آگی تھی جس کی ویسے مجھے گھر والوں نے نا پورٹری فارم میں جوب کے لیے بیج دیا جہاں پہ یہ بوائلر مرگی وغیرہ ہوتی ہے جی ادھر بیج دیا وہاں میں تقریباً ایک سال ویسٹ کی ہے اس کے بعد میرے ایک سار ملے ایک سال میں کیا کرتے تھے آپ کی جوب کیا تھی یہی متلٹی وغیرہ اٹھالی متلٹی بہت ہوتا ہے مری اور ہی مرگی یا فیڈ وغیرہ لوڈ کر دی فیڈ دے دی چوزوں کو ان کی دیکھ بال کی بس اس کے بعد جو ہے ایک سار مجھے ملے انہوں نے مجھے ڈوائس دی کہ آپ جتنا ادھر ٹائم ویسٹ کر رہے ہو اب اپنی سٹیڈی بھی کنٹینوی کرو اور آن لائن فیلڈ میں بھی انہوں جب بہت زیادہ بینفیٹ ہوگا اس کے بعد میں نے آن لائن فیلڈ میں سرچنگ سٹارٹ کر دی کہ ایتھینٹک وی کونسا ہمارے پاس پھر اس کے بعد دو کورسز میں نے کی ہیں جس سے مجھے بہت زیادہ بینفیٹ ہو رہا ہے اور اب الحمدللہ میں اچھا خاصہ نہ کر رہا ہوں ان سے ابھی ہمارے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کلچر دکھا کر پنجابی یوٹیوب سے پیسے کمارے ہیں لیکن آپ کی کبھی ہم نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی کسی طرح بھی اس طرح آپ نظر نہیں آتے ویڈیوز میں ہمارا جو کام ہے بچے کو سکھانا ہے کہ یوٹیوب چینل کیسے کرتے ہیں اور کیسے اسے مونیٹائز کرتے ہیں اور یہ مونیٹائز تقریباً ایک منتھ میں تقریباً بچہ چار سے پانچ چینل مونیٹائز کر لیتا ہے لوگوں کی بھائی سالوں لگ جاتے ہیں اپنا جو میرا چینل ہے تین سال بعد مونیٹائز ہو ہے ہم اورگینک ویڈیوز سے بچے سکھائیں گے کہ کیسے اپنے چینل دو ہے مونیٹائز کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ مارکٹ میں سیل اڑ ہو جاتا ہے تقریباً فیفٹی ٹو سکسٹی ڈولر کا ایزیلی بچہ سیل کر لیتا ہے اسے جو کہ پاکستانی تقریباً داس سے پندرہ ہزار پیا بن جاتا ہے اور پانچ چینل فوریزیمپل ایک بچہ کر رہا ہے تو وہ تقریباً سیونٹی ایٹی تھوزنڈ ایزیلی انکار رہا ہے پر مند جب آپ ادھر گاؤں میں بیٹھے ہو بینسوں میں پیچھے گوڑا ہے بکرییں ہیں اور یہ چار پائی پہ بیٹھ کے لیپ ٹاپ آپ استعمال کر رہے ہو اور لیتا سے ہی جب آپ نے ادھر اپنی اکیڈمی میں جانا ہے تو وہاں پہ پینٹ کورٹ بڑے ڈیسنٹ ہو کے تو یہ دوری لائف میں کیسے ایڈجسٹ ہوتے ہیں یہاں پہ تو سمیل ہے ٹھیک ہے جو گائے بینس کے پاس رہتے اس کے پاس ایک عجیب سی ہمک رہتی ہی ہمیشہ تو یہ کیسے منیج کر لیتے ہیں آپ نے سنا ہے کہ شوک کا مولن ہی ہوتا ٹھیک ہے یہ صرف میرے شوک ہے یہ گائے بینس ہوتا یہ صرف شوک ہے ابھی آپ کی روٹین کے آپ کتنی دیر ہی در رکھتے ہیں بینسوں کے بعد یہ دیکھ میں چار سے پانچ گھنٹی در میں سٹے کرنا تو اس کے بعد میں کلاسیس وغیرہ دینے چلے جاتا ہوں خود دودھ شد پیتے ہیں ان کا یا کوئی نہیں پیتے ہیں تو ہٹا کٹا ہوں میں تو یہ خالص ہوتا ہے آپ نا یہ سارے بھی اسی طرح ہی ہیں کتنا پی جاتے ہیں دودھ تقریباً کلو پورا صبح یا شام کو صبح ٹائم ہی پیتے ہیں شام کو صرف چاہے وغیرہ پی لی ٹھیک ہو گیا تو ابھی یہ جو بچہ ہے یہ کتنے دن میں سیکھ جاتا ہے یہ ہمارے پاس جو بچہ آتا ہے یا آن لائن کرتا ہے یا ہمارے بیاج سے فیزیکل آ کے ہمارے پاس کرتا ہے وہ تقریباً تیس سے پینتیس دن کے اندر دونوں کورسی سیکھ جاتا ہے تیس سے پینتیس دن میں بلکل ٹھیک ہو گیا جو ویب سیٹ رینکنگ ہے وہ کیا ہوتی ہے یہ اس پر بھی تھوڑا سا ایکسپلین کریں ویب سیٹ رینکنگ ہے مطلب یہ ہی ہے کہ ہم نے سکھانا یہی ہے کہ جو کلائنٹ کی ویب سیٹ ہوتی ہے یا نیو ویب سیٹ ہوتی ہے اس سے رینک کروانا ہوتا ہے اس سے پھر وہ جو رینک ہونے سے گوگل کے فرسٹ پیج پر رینک ہو جاتی ہے ملکو ٹھیک تو یعنی کہ اب اس میں ایجوکیشن کی زوندی اگر کوئی بچہ نہ لاؤ ٹھیک ہے یعنی کہ میری طرح کا ہو کہ بھٹ دماغ ہو ٹھیک ہے زیادہ دیر لگے سیکھنے میں پھر اس کو کتنا وقت لگے گا ایجوکیشن میں نہیں بولا کہ آٹھویں نومی کا بچہ آجاتا ہے آٹھویں نومی کا بچہ اس لیے بولا کہ اس کے انگلیس جو ہے اسے ریڈ اوٹ کرنی آتی ہوگی باقی لیپٹوپ یوز جو ہے ارننگ کا میتھرڈ سکیل پروائیڈ کرنا وہ ہمارا کام ہے اور اس کو ارننگ کے قابل بلانا بھی ہمارا ہی کام ہے اور سب سے بڑی بات ہمارے ادارے کی یہ پولیسیز ہے کہ ہمارے پاس جو بھی بچہ آتا ہے اسے ایڈ دی آنڈ ہم اوڈر پروائیڈ کرتے ہیں اگر ہمارا ادارہ وہ اوڈر بچے کو پروائیڈ نہیں کرتا تو اس کی فی جو ہے اس کو ریٹرن کر دی جائے گی یہ تو بہت اچھی بات ہے امید کرتا ہوں ساری انفرمیشن ہم نے ان سے لی ہوگی ان کا ساری زندگی کا سفر آپ کو بتایا ہوگا آپ نے بھی اس ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا اللہ حافظ اللہ نکبان پاکستان زندہ بات